کلور چلی ہیدر آباد نصیم نگر تھانا کی حدود گوڑ سنجر ملا میں تیویس سے چوبیس سالہ نرمہ ملا جو اپنے گھر کے ایک چولے میں کھانا پکا رہی تھی اچانک سے آگ لگنے سے جل کر شدید زخمی ہوئی جس کو فوری طور ہیدر آباد سیول ہسپیٹل منتقل کیا گیا جس کے بعد اس کو کراچی سیول ہسپیٹل ریفر کیا گیا جو زخموں کی تاب نہ سیتے ہوئے فوت ہو چکی ہیں دوسری جانب نرمہ ملا کے ماموں نے قتل کرنے کا شک ظاہر کیا ہے نصیم ننگر پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کے اور پوسٹ ماتم کے لئے روانہ کر دیا مزید نرمہ کے شوہر حمید ملا نے روائلیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری پسند کی شادی تھی اور ہم ایک دوسرے سے جان سے زیادہ محبت کرتے تھے لیکن یہ واقعہ اچانک سے پیش آیا ہے یہ تقریباً دو سال ہو گیا شادی کو اور جو یہ واقعہ ہوا ہے کل ہو آئے تقریباً پانچ چھے بجے ہو آئے میں باہر تھا میرا والد صاحب گھر میں میٹھا ہوا تھا وہ بھی اندر تھا وہ کانو در صورہ بھیرہ ہے نہیں سن سکتا ہے وہ بھی اندر تھا اچانک سے ریڑیاں ہو گئی چیکیں کرنے لگے گھر والے پھر میں باہر کھڑا تھا میں بھی باہر سے آیا اور جب دیکھا میں نے دیکھا جو آگ لگی میں نے جو ایک دم سے چٹائی اٹھا ہی چٹائی اٹھا گے اس کو اوڑا اور جب تک پا ہمارے پڑوسی پہ آگئے تھے یہ وہ جو ہے انہوں نے بجانے کی کوشش کی میں نے بجانے کی کوشش کی تھی اس کے بعد جو ہے بجا گے باہر کو بجا گے میں فوری طور پر گیا بائک لے کے گاڑی کروا گیا اس کو میں گھر والے کو اٹھا گیا سیول سیول والوں نے دپیشی پہ لگائی تھی اس کے بعد جو ہے کراچی علوں نے بولا انہوں نے بولا جو کراچی لے کے جاؤ میں کراچی لے کے گیا رات کو تقریبا ہمیں ٹائم لگ گیا ہم بھی نئے بندے تھے کراچی میں وہاں پہ معلوم کرتے کرتے ایک بجے پہنچے وہاں پہ جو اس کوٹے پیشے پہ لگائے بولا بھائی ڈاکٹر کل آئیں گے کل تک سبر کر لو میں نے بولا ساہی تقریبا پانچ چھے بجے تک باقیہ ہو یہ ہو جائے اور اب روح کریں گے سکھر کا جہاں محکمہ خوراق خیر پور کرپشن ریفنس کا معاملہ احتساب عدالت نے ارتالیس ملزمان پر فرد جرم آئد کر دی ملزمان میں محکمہ خوراق کے افسران اور عملے کے افراد کے علاوہ فلورمیل مالکان بھی شامل سمات بیس ماج تک ملتوی کر دی گئی سکھر کے احتساب عدالت میں محکمہ خوراق خیر پور کے افسران اور ان کے فراد اور فلورمیل مالکان سمیت ارتالیس ملز مالکان پر پانچ کے روپے بیاسی لاکھ ستاون ہزار اکسو پچیس روپے کے کرپشن کرنے کے خلاف نیب کی جانب سے دائر کردہ ریفنس کی سمات ہوئی سمات احتساب عدالت کے جج فرید انور کازی نے کی سمات کے دوران ملزمان پر فرد جرم آئد کر دی گئی جو ملزمان کو پڑھ کر سنائی گئی تاہم تمام ملزمان نے صحت جرم سے زمان قبل از گرفتاری لے رکھی ہے خبر شامل کرتے ہیں پنو آقل سے جہاں پر پنو آقل میں اناج گدام کے علاقے کا نکاسی آپ کا نظام ابتر گندہ پانے گھروں میں داخل ٹی ایم او آفس میں متاثر خواتین کا احتجاج اناج گدام کے علاقے میں متعلقہ انتظامی کے غفلت طولہ پرواہی کے وجہ سے نکاسی آپ کا انتظام بری طرح متاثر ہوا ہے مذکورہ علاقے میں تانالیوں اور گھٹروں کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے اس سلسلے میں علاقہ مقین خواتینین علاقے میں صفائش اتھرائی نہ ہونے اور گندہ پانے گھروں میں داخل ہونے کے خلاف ٹی ایم او آفس میں احتجاجی مظہرہ کیا اور انتظامی کے خلاف سخت نارے بازی کی خواتین کا کہنا تھا کہ گندہ پانی محلوں گلیوں سمیت ان کے گھروں میں جمع ہو گیا ہے گندہ پانی کی نکاسی کے لیے انتظامی غفلت اور ناپرواہی کا مظہرہ کر رہی ہے خواتین بچوں اور ضعیف افراد کو مشکلات کا سامنا ہے گندہ پانی کے وجہ سے علاقے میں وبائی امراض پھوٹنے کا بھی خدشہ ہے انہوں نے کہا کہ ہماری دادرسی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے انہوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے علاقے کی نکاسی آپ کا نظام درست کیا جائے اور ان کو وبائی امراض سے بچایا جائے آگے بڑیں اور آپ کو بتائیں سادو کی کاموں کی اور تطلع عالمی مختلف ٹریفک حادثات میں چار افراد شدید زخمی ہو گئے سادو کی کاموں کی اور تطلع عالی میں مختلف حادثات میں چار افراد شدید زخمی ہو گئے تطلع عالی آگ لگنے سے افراد زخمی ہوئے اور آگ لگنے سے لاکھوں عالیت کا سامان جل کر راکھ ہو گیا ریسکیو وان ون ٹو ٹو فائل برگیٹ کی مدد سے آگ بجائے گئی ریسکیو وان ون ٹو ٹو کی اہلکاروں نے زخمیوں کو فرسٹ ایڈ دے کر سیول اسپتال کاموں کی منتقل کر دیا اور خبر ہے غانسپور کے گاؤں نصیر بغو میں استاد چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں وہاں اسکول میں منیٹر پڑھانے لگا شگردوں کی تعلیم تباہ ہونے لگی جب وہاں میڈیا کی ٹیم وہاں پر پہنچی تو وہاں پر استاد نے نہیں تھا اور جب ہمارے گاؤں کے رہشیوں نے بات کی تو انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ یہاں پر رہشیوں کی بیڈلنگ بنی ہوئی ہے لیکن اس اسکول میں مقرر استاد خادم ملک ایک دو مہینوں سے نہیں آ رہا جس کے باعث شاگرد بغیر تعلیم اصل کر کے گھر روانہ ہوتے ہیں اور شاگردوں کی جو تعلیم ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور مزید گاؤں نصیر بہو کے رہشیوں کا کہنا تھا کہ استاد کی غیر حاضر روز کا معمول بن چکی ہے ہم نے کئی بات ڈیپٹی کمیشنر اور ایڈوکیشن کے عملداروں کو بھی شکایت کی لیکن ہماری کوئی بھی نہیں سن رہا گاؤں کے لوگوں اور شاگردوں نے سندھ کے وضیح علیہ مرادل شاہ اور اعلیٰ اختیاروں ارباب اختیار سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ خدارہ ہماری اسکول میں خادم ملک کو ہٹا کر اور دوسرہ استاد مقرر کر دو اور ہمارے بچوں اور شاگردوں کوئی تعلیم بچاؤ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آج فلیٹنر ہورٹنر میں صوبائی محکمہ جنگلی حیات کے حوالے سے ایک ورکشاب منعقد ہوئی جس کے مہمان اکسوسی صوبائی وزیر وائل لائف سید سمسام علی بخاری تھے انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں آپ پہ نمائن دے صدار وقار سے حال میں یہاں جنگلی حیات کے بقا کے لیے ایک سیمنار محکم کیا جا رہا ہے ٹیننگ ورکشاب آئیے اور جس سے ابھی سمسام بخاری منسٹر برائے جنگلی حیات جو آ کے اس فلیٹنر کے محکمہ جنگلی حیات کی بقا کے لیے جو وہ کام کر رہے ہیں اس پہ روشنی ڈالیں گے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آج یہ جو ہماری ورکشاب ہے یہ بلینٹری سنانی پہ ہے اور ہم اپنے پرائیم میسٹر کے ویجن کے مطابق اس کو آگے لے کے چاہ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ آئندہ والی نسلیں یاد رکھیں گی مگر اس میں عوام کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے حکومت کا کام ہے ایک تفعہ آپ کو چیزیں سیدھی کر کے دے دینا آپ کو لے آنا آپ کے جنگلات کا دوبارہ کر دینا مندبست اور ان کو ہنگانے کا ان کی پروٹیکشن کا مگر عوام کو یہ شعور دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک ایک درخت خود بھی لگائیں اور اس کی پروٹیکشن بھی لگیں اور ان کے قرب و جوار میں اگر کئی درخت کاٹا جا رہے ہیں کئی انوارمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ اس کا بتائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ وزیراعظم صاحب کی ہدایت میں اور وزیراعظم صاحب کے ساتھ مل کے اس کو پنجاب کو سرسبز و شاداب پنجاب انشاءاللہ جلد بنائیں گے یہ تھی سمسام بخاری ساتھ جنگلی حیات کے میک میں کوئی ایک نید جہت ایک نید روایت قیم کی ہے یہ تھی ان کے ساتھ خیالات ان کے جو ہم نے سنے ناظرین اور آپ کا جو پہنچے سردار وقار رائل نیوز اپنے کیمرامین احمد کے ساتھ اور خبر ہے کہ کوٹ عبدو دائرہ دین پناہ میں ایک ہفتہ کے اندر چوری کی دوسری بڑی واردات نمعلوم چور الیکٹرک سٹور کی چھت پارک کا نقلی سمیت لاکھ روپے کا سامان چرا کر فرار ہو گئے آئے روز کی بڑھتی ہوئی واردات پولیس کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہیں کوٹ عبدو دائرہ دین پناہ میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں ایک ہفتہ کے اندر چوری کی دو بڑی وارداتیں معلوم نامعلوم چور لاکھ روپے چرا کر فرار ہو گئے دائرہ دین پناہ میں غلام مصطفیٰ اینڈ کو اور آصف الیکٹرک سٹور کے رات کے وقت نامعلوم چور دو کانوں کی چھت پھاڑ کر نقلی سمیت لاکھ روپے کا سامان چوری کر کے فرار ہو گئے پولیس نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی تاجر برادری میں تشویش کی لہر دور چکی ہے شہریوں نے آرپیو ڈیرہ غازی خان سے فوری نوٹس لینے کا متعلبہ کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں لار سوہان را سے جہاں پر تبدیلی وزیراعظم ملک کو کرپشن سپاہ کرنے کے مشن کی محکمہ وابدہ نے دھجیاں اڑا دی محکمہ وابدہ میں روایتی طریقہ برقرار در جنو میٹر افسان کے مباینہ میلی بھگر سے لگائے گئے ایکسین بہاول پور وابدہ کی کارگردگی پر سوال یا نشان اس کے علاوہ جو ہے گڈن فیڈر جمن شہید فیڈر گریڈ اسٹیشن لار سوہان را سب ڈوین سیٹلائٹ ٹاؤن بہاول پور در جنو میٹر وابدہ کا عاملہ گڈن فیڈر سے اتار کر واپس لائے عوام سراپہ احتجاج عوام اندھیروں میں اور پانی کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور مزید جانتے ہیں آپ کے نمائندے عمر شہزاد چشتی سپیشل رپورٹ روائل نیوز لار سوہان را کی اس ریپورٹ میں محکمہ وابدہ میں روایتی طریقہ برقرار در جنو میٹر اور افسران کی ملی بھگت سے لگائے گئے ایکسین بہاول پر وابدہ کی کارکردی پر سوالی نشان گڈن فیڈر جمن شہید ویڈر گریڈر اینسٹیشن لار سوارہ سب ڈوین سیٹلٹون بہاول پور در جنو میٹر وابدہ کا عملہ گڈن فیڈر سے اتار کر واپس لے آیا عوام سراپہ احتجاج عوام اندھیروں اور پانی کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور وابدہ لینمن محمد رفیق آبد نے مبینہ افسران تحمیلی بھگت سے لوگوں کے میٹر ایکڑوں کے فاصلے پر بغیر کھمبوں کے لٹکتی تاروں جو دو ایکر سے دس ایکر تک لوگوں کی زمینوں میں بانسو لکنیوں کی مدد سے لٹکائی ہوئی ہیں جو عوام کے لئے موت کا کھیل بنی ہوئی ہیں بھاری رقم لے کر لوگوں کو ورگلال کر لگائے گئے میٹر واپس اتار لئے اب عوام زبیلی لوگ خوار ہے اور آلہ افسران اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کے لئے وہی رویتی طریقہ برقرار رکھتے ہوئے ساتھ والی ڈویزن میں تبادلہ کر دیا جس سے تبدیلی وزیر آدم کی ملک کو کرپشن سپاک کرنے کا مشن بھی ہوائی نظر کر دیا وزیر آدم عمران خان نے گزشہ دنوں بھی کہا تھا کہ کرپشن کرنے والا اب نوکری نہیں کر سکے گا بلکہ گھر جائے گا آلہ افسران نے وزیر آدم کے احکمات کو ردی کی ٹوکریمنٹ ڈال دیا اور کھلی چھوٹی دے دی کہ اب اگلی ڈیویزن میں مال بناو خود بھی کھاؤ اور ذریعے کے مطابق مبینہ ملی بھگت سے افسران کو بھی کھلاو نہ جانے چھوٹا ملازم اتنے عرصے میں افسران کی نظروں میں دھول ڈال کر درجن و میٹر لگا سکتا ہے ایکسن بھال پر واپٹا و دیگر افسران کی کارکردگی پر عوام کی جانب سے سوالیاں نشان اٹھ گئے اس سے صافظہر ہوتا ہے کہ اتنے میٹرز کیسے لگ گئے کیا افسران ایس ڈیو و دیگر افسران کو بھی فرصت نہیں ملی کہ وہ ایک بھی موقع دیکھ سکیں ہماری وزیر آزم و دیگر اعلی احکام و تحقیاتی اداروں سے فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ امر شدہ جشتی ایس پیچر رپورٹر اور اب خبر شامل کریں گے گجنوالہ سے جہاں تھانا بیگوالہ کے لاکر اندھیر مورڈ میں سیالکوٹ کے رہشی اوورسیز پاکستانی ملک عاصف اور اس کے ملازم پر نمزد مسلح ملزمان ارسلان اور نمان وغیرہ نے عبد الرزاق کی امام پر قاتلانہ حملہ کیا اور انہیں شدید زخمی کر دیا تھانا بیگوالہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہیں ملزمان نے مدعی ملک عاصف کو دھمکیں دینا شروع کر دی ہیں کہ اگر کیس کی پیروی کی تو جان سے مار دیں گے مدینی علیہ حقام سے انصاف کی اپیل کی مزید جانتی ہے حامد علی سوحل سے مارے ساتھ موجود ہے ملک عاصف جنہوں نے ایک ایڈ فائی ایڈ درج کروائی ہے تھانا بیگوال میں اور جس کے خواب کروائی ہے اس کا نام ہے رزاق اور رزاق کے جو بتیجے ہیں انہوں نے محمد عاصف جو کہ اوورسیز پاکستانی ہے جن کا فرانس اور جرمنی میں اور انگلین میں مختلف مبالک میں ان کا پناہ بزرس ہے اور ان کو قتل کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کیا اور ان لوگوں نے ایک ایڈ درج کروائی ہے تھانا بیگوال میں اور بات کرتے ہیں ملک عاصف سے کہ کون لوگ ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کا تنازہ کیا ہے جی یہ ارزاق ون دلگنی ہے مارڈیڈال سیالکورٹ میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا میرا مدر کو چکر تھا کاروپالی سسلے میں فرانس میں ادر بھی اس نے مجھ سے فراد کی ہے بہت زیادہ تقریباً چار پروڈ دا میرا کھا گیاں ادر سے بھی اب اندر آیا ہوں تا جان کی مارڈے کی دمکی دے رہا ہے تو اپنے بدیجیوں کو بیش کے میرے ملازم کو بھی مارا ہے اس کی ہٹھا ہاتھ کی ہٹی پورٹ دیا اور زیادہ تشدد کیا ہے وہ مجھ میں بھی تشدد کیا اس کے بدیجیوں نے ایک کا نام ارسلان ہے دوسر کا نام افتر ارمان ہے اور دو ان کو میں جانتا ہوں آپ نے خانہ بیتو بار میں ایٹھا کی اردہ دکھروائی تو کیا پولیس نے جو ملزم آن ہے انہیں پکڑا ہے یا ملزم آبوری زمانت پہ نہیں نا پکڑا نہیں ہے ابھی تک پکڑا نہیں ہے وہ کہتے ہیں آج کار میں پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے بیپیو صاحب کے پاس میں گیا ہوں بیپیو صاحب نہائے تک شہابی ہیں بیپیو حسن عبی صاحب انہیں بولا ہے انشاءاللہ ہمارا مطالبہ یہ ہی ہے کہ یہ ایسے گنڈے لوگوں کو پکڑا جائے جو انسانی سمگلی بھی کرتے ہیں اندر لوگوں کو تھریٹ بھی کرتے ہیں اور کارٹ کر کے وہ پیسہ بھی ڈوٹتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کا مزید کو جانی گا مارے لقصان ہوگا اس کا ذمہ دار ہے یہ ارزا کی ذمہ دار ہے اس سے مجھے تھریٹ بھی کرتا ہے اور ہر طرح ہی بلیک میل بھی کرتا ہے جی آپ کو باتیں سن رہے تھے ملک آسف کی ان کا یہی کہنا ہے کہ میں اوبرسیس پاکستانی ہوں اور میرے ساتھ محمد رضاق جو کہ باہر فرانس میں ہوتا تھا اس فرانس میں بھی مجھے بلیک میل کرتا رہے اور ابھی پاکستان میں اس نے اپنے ریپی عزیزوں کے ساتھ میرے ساتھ یہ جرم کیا ہے اور میری آرپیو گجرہ والا ڈیپیو سیالکورن نزیریا پنجاب سے یہی پی لیا جن لوگوں نے مجھے قطب کرنے کی کوشش کی ہے تو دارا ان لوگوں کو فیل فور گرفتار کیا جائے اگر میرا مزید کو جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی یہ عذاب ہوگا کیمرمن شہزید کے ساتھ خامد علی صوفر رائل نیوز گجرہ والا روح کریں گے حیدر آباد کا جہاں سخی پیر پولیس کی کارروائی اور آتش بازی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا تفصیلات کی مطابق تھانا سخی پیر ایس اے چو انسپیکٹر محمد پرین موریو کی اے ایس آئی محمد موریل جس کانی اور دیگر اسٹاف کے عمرہ کارروائی دوران پیٹرولنگ محصول ہونے والی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے شہادی کی تکلیب کے دوران دولخاق کے رشتہ دار بنام علی رضا والد نظیر راج پود کو آتش بازی کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گرفتار ملزم آتش بازی کا آزادانہ استعمال کر رہا تھا جس سے رہائی پذیر لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا اور ٹریفک کی روانی میں خلل پیدا ہو رہا تھا گرفتار ملزم کے قبضے سے آتش بازی کا سامان برامد کر لیا گیا گرفتار ملزم کے خلاف تانہ سخی پیر میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اور ظلہ خیبر میں کرونا ویکسین کا آغاز کر دیا گیا محلوار ساری عوام کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی سیول اسپطال جمرود میں کرونا سے بچاؤ کیلئے ویکسین لگانے کا آغاز ہو گیا ڈی ایچ کیو ڈی ایچ چو خبر جو ڈاکٹر تاریخ حیات سمیت کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر ڈیوٹری کرنے والے ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف سے وبرستہ حیلکاروں کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائے گئی اس موقع پہ ڈیپٹی کمیشنر خیبر منصور ارشد ایڈیشنل ڈی سی نورولی بارہ اے سی نیک محمد بنگش اے سی جمرود جباد علی ایم ایس ڈاکٹر زین ڈاکٹر عثمان سمیت میڈیکل سٹاف نے وبرستہ حیلکار موجود تھے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی سی خیبر نے کہا کہ فیلحال زینہ خیبر کے کرونا کے خلاف فرنٹ لائن ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کے لیے چار سو پچاس ویکسین فرام کر دی گئی ہیں جس میں دو سو جمرود کے لیے جبکہ دو سو پچاس ویکسین لنڈی کوتل کے ہیلتھ ورکر کو فرام کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہے اور دوسرے فیز میں عمر رسیدہ لوگوں کو بھی یہ ویکسین لگائی جائے گی ڈی ایچ خبر ڈاکٹر تارک آیات نے کہا کہ ظلہ خبر میں کرونا کی صورتحال تسلی بخش ہے جبکہ اب تک کل بائیس ہزار اٹھتر مریضوں کے نمونے لیے گئے ہیں جنہیں میں سے دوزار نواز سی افراد کی کرونا ٹیسٹ مصبت آگئے تھے رکھ کریں گے پسنور کا جہاں گورنمنٹ گرلز پرائمی سکول رام چند کی ٹیچر کا چھے سلہ بچی پر بترین تشدد گورنمنٹ گرلز پرائمی سکول کی ٹیچر سدرہ نے چھے سلہ بچی ریمشہ والد ارشد پر بترین تشدد کرتے ہوئے اس ننی سی بچی کے ہاتھ پر شدید جو ہے وہ زخم کر دیا جب متعصہ بچی کی والدہ سکول کمپلینڈ لے کر گئی تو ٹیچر سدرہ کا کہنا تھا کہ ہاں میں نے تمہاری بچی کو مارا جاؤ جو جو مرضی کر لو بچی کی والدہ انصاف کے حصول کے لیے عدالت پہنچ کی جہاں علاقہ مجسٹیٹ نے ایم ایس تحصیل ایڈکوارٹس پتال پستور کو آرڈر دیتے ہوئے کہا کہ اس بچی کا میڈیکل کروایا جائے بچی کے والدہ کی اعلی حکام سے انصاف کے اپیلے کہ ایسے تشدد پسند ٹیچرز کو میکمہ ایڈوکیشن سے فارغ کیا جائے اور جو اس نے میری معصوم سی بچی پر ظلم کیا ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق ایف آئی آر درز کی جائے تاکہ کسی دور سے بچے جو ہیں وہ اس سے بچ سکیں خبر ہے نواب شاک کے نواحی علاقے تین چک میں پی ٹی آئی نواب شاک کی تعاون سے وابڈہ حسکو کی طرف سے کھلی کچاری کا انعاقات کیا گیا نواب شاک علاقے چک تین میں کھلی کچاری کے دوران وابڈہ اقام نے علاقے کے لوگوں کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کی یقین دہا نہیں کرائے اس موقع پر آئیل نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے ایسی وابڈہ اور ایکسین وابڈہ نے کہا کہ ہم نے عوام کی سہولت کے لیے اس عراقے میں پروگرام منعقد کیا ہے عوامی مسائل جلد جلد حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی جائے جبکہ لوگوں نے اس موقع پر بھاری بلوں اور لوڈ شیڈنگ کے بارے میں شکایتوں کے امبار لگا دئیے خبر شامل کریں کہ سرگودہ سے جہاں ریجنل ڈریکٹر انٹیکریپشن سرگودہ نے اپنی نگرانی میں تحصیل منکیرہ میں دو سو چھتیس کنار ذریعی ارازی قبضہ مافیہ سے واگزا کروا کر سرکار کی تحویل میں دلوا دی حکومت پنجاب کی کرپشن فری پنجاب کے ویژن کے مطابق اور ڈائریکٹر جنرل انٹیکریپشن پنجاب جناب گوھر نفیس کی خصوصی ہدایات پر محکمہ انٹیکریپشن سرگودہ نے خالد محصود فروکہ ریجنل ڈائریکٹر انٹیکریپشن سرگودہ کی سربراہی میں سرگودہ ڈویژن میں قبضہ مافیہ کے خلاف گیرہ تنگ کیا ہوا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ڈویژن بھر میں قبضہ مافیہ سے سرکاری زمینیں واگزا کروا کر سرکار کی تحویل میں دلوائی جا رہی ہیں تفصیلات کی مطابق زیرہ بکھر کی تحصیل منکیرہ میں ڈائریکٹر انٹیکریپشن خالد محصود فروکہ نے قبضہ مافیہ کے خلاف واپی نگرانی میں بڑی کا روائی کرتے ہوئے عرصہ دراز سے صوبائی حکومت کی مالکیت ڈو سو چھتیس کنار گیارہ مرلے ذریعہ عراضی مالیت دس کروڑ بانوے لاکھ آٹھ ہزار ایک سو روپے واگزا کرالی نجاہز کاشت کرنے والے افراد کو موقع پر کی داخل جو ہے وہ کر دیا گیا اور اس کے بعد علاوہ جب کہ سرکاری عراضی پر کاشت فصل چنہ کو ٹریکٹر کے ذریعے حل چلا کر طالف کر دیا گیا اور کمالیہ میں مولود قابہ کے جلوس کے حوالے سے شہر کمالیہ میں ٹریفک و کنٹرول کے حوالے سے سب انسپیکٹر وارڈن محمد کریم بٹی نمیدر اور نیوز کمالیہ ملک زفر اقبال کو تفسیرات بتا رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج جی میں اس وقت موجود ہوں کلمہ چاو کمالیہ میں اور میرے ساتھ سب انسپیکٹر احمد کریم بٹی صاحب وارڈن سب انسپیکٹر موجود ہیں ہم ان سے بوچھیں کہ آج مولود قابہ کے حوالے سے جو جلوس نکالے جا رہے ہیں جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں حضرت علی علیہ السلام کی جو پدیش کے حوالے سے تو یہ جو کمالیہ میں ٹریفک ہے اس کو کس حد تک کنٹرول کر رہے ہیں یہ بتائیے گا جی مربانی شکریہ آج مولود قابہ کے جلوس انشاءاللہ برامد ہوں گے اور ٹریفک کے حوالے سے ہم نے بیریر لگا کر اور خاردار تارے لگا کر ہم نے تمام ٹریفک کے انتظامات کو مکمل کیا ہوا ہے تاکہ شہری جو ہیں ان کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو اور جلوس کو بھی کسی قسم کا پرابلم نہ ہو جن جن رستوں سے گزرے گا وہاں ہم نے پوری طرح ٹریفک کے انتظامات کو منیج کیا ہوا ہے اور خاردار تار اور بیریر لگا کر اپنے تمام پوائنٹس پر اپنے جوان اور افیسر کڑے کر کے ان کو اچھی طرح بریف کیا گیا ہے کہ آپ کسی قسم کا پرابلم کریئٹ نہ ہونے دیں اور اس کے علاوہ ہم نے تمام اپنا جتنے جوان ہیں ان کو کھانے کے لیے بھی ان کا کھانے کا بھی رین کیا ہوا ہے تاکہ کوئی افیسر اپنا کھانا اور پانی اس کو پوائنٹ پر مہیا ہو سکے نہ کہ وہ کسی حوالے سے پوائنٹ اپنا چھوڑ سکے جی احمد گریم بٹیس صاحب انسپیکٹر وارڈن کمالیا ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو آج ملود کعبہ کے جو جلوس نکالے جا رہے ہیں حضرت حلی علیہ السلام کی جو پدیش کا دن ہے تو اس حوالے سے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلک زفر اقبال رائل نیوز کمالیا جی ایک بشر دو شجر آج گورنمنٹ ہائی سکول کو ہی شیئر ہائیدربارہ میں کلین اور گرین پاکستان پرانٹیشن ڈائیو میگا ایونٹ کے نام سے شجرکاری مہم کے سب سے بڑے پروگرام کا انعاقات کیا گیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں شاید خان آفریدی کی یہ ریپورٹ ایک بشر دو شجر کے نام سے گورنمنٹ ہائی سکول کو ہی شیئر ہیدر بارہ میں کلین ان گرین پاکستان پرانٹیشن ڈریو میگا ایونٹ کا انعاقات کیا گیا اس موقع پر شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ڈی سی خیبر ارشد منصور نے کہا کہ درخت لگانے کی اس مہم کو ہم ایک جنگ کی طرح لڑیں گے سب سے پہلے تو میں رائل نیوز آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک انیشئیٹیو ہے کہ کلین ان گرین پاکستان اور جو پرائم منسٹر صاحب کا ویجن ہے کہ ہم نے بلین ٹری سنامی اس کو ہم نے ملک کے ہر ایک خطے میں پیلانا ہے تو اس حوالے سے آپ کی کاوش کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ روز بروز آپ دیکھیں تو علودگی اور اس طرح کی چیزیں بڑھ رہی ہیں اور ہمارے ماحول پہ اس کے کافی نیگٹیو اسرات آ رہے ہیں تو اس حوالے سے جو گورنمنٹ کی انیشئیٹیو ہے کہ ایک بندے نے دو دو شجر لگانے ہیں اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی طرح ان پودوں ان درختوں کو بھی جو ہے اون کریں ان کا خیال رکھیں تاکہ آپ کے آنے والی نسلے جو ہیں وہ ایک محفوظ اور ایک صاف سترے ماحول میں سانس لے سکیں پروگرام کے مہمان خصوصی امن اقبال آفریدی نے ایک بشر دو درخت کا آئیڈیا دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایک شخص دو درخت لگانے کا عہد کر لے تو انسان بہت سیلاب اور علودگی جیسے آفات سے بچایا جا سکتا ہے جو ایک جہاد سے کم نہیں میں ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور سپیشل ایڈیو کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ اس اہم اور جو ہمارے وزیرازم کا بلینٹری سونامی پروگرام ہے گرین اینڈ کلین پاکستان کا دونوں نے افتتہ بھی کیا اور ہمیں بھی بدو کیا اور یہ جو میسج ہے یہ سٹوڈنٹ تک پہنچا ہے ان کے والدین تک پہنچا ہے انشاءاللہ آج یہاں پہ افتتہ ہوا ہے اور ہماری کوشش رہے گی کہ یہاں پہ جتنی بھی ہے بنجر علاقے پہا رہے ہیں اس پہ ہم درخ لگائے اس موقع پر ڈسٹرک ایڈیوکیشن ایفیسر نے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پودے اور درخ زمین کی زینت ہے سب سے پہلے تو میں شاید خان آپ کا اور رائل نیوز کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ ہماری شارٹ نوٹس پہ یہاں آئیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کتنے اچھا پروگرام ادھر کوئی شئے ادھر سکول میں کیا تھا اور ان سب کا کریٹ جو ہے واجد صاحب جو ہمارا ایڈیو ایڈیو ہے بڑا اور ان کے ساتھ جو ہے پرنسپل سکول ہازا اور ان کی ارگنائزنگ کومیٹی نے بڑے اچھی طریقے سے کیا درخت آئندہ نسلو کے لیے اچھے ماحول کی زمانت ہے اس کی حفاظت کیجئے کیمرمین عزیر کے ساتھ شاہد خان رائل نیوز زلہ خیبر ایک بشر خبر شامل کرتے ہیں شہرہ جدیز سے جہاں پر اسسسٹن کمیشنر احمد پور شرکیہ کا وزیراعظم عمران خان اور وزیرا پنجاب کی ہدایت پر مبارک پور میں نجاہی تجاوزات کے خلاف مہم میں کامجاب آپریشن لاکھ روپے مالیت کے کمرش رقبہ واگوزا کروا لیا اسی والے سے تفصیلات بتا رہی ہیں عاصف آوان جی بالکل اسسسٹن کمیشنر احمد پور شرکیہ نائم قابل کیمہ نے کرداؤر یاسین شاگر اور حلوکہ پتواری عبدالرمان دنگا کے امراہ مبارک پر میں سب تحصیل آفیس کا تقریبا نو کنال کمرش رقبہ جس پر ناجاز قابضی نے قبضہ کر کے گندم کی فضل خواشت کی ہوئی تھی جس پر ٹریکٹر کے مدد سے روٹو میٹر چلا کر سرکاری رقبہ وہاں گزار کرا لیا اس موقع پر اسسسٹن کمیشنر نائم سالکیمہ نے صحافشن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آدم کی طرف سے ناجاز تجاوزات کے خلاف وہاں گجاری رکھیں گے اور تحصیل بارے میں تمام ناجاز قابضی ان سے گندمی سے گندمی کا رقبہ واگزار کریں گے خبر شامل کرتے ہیں تاندنے والا سے جہاں پر مرخزی سیکرٹی جنرل پاکستان عوامی تحریک خورم نواز گنڈا پور کی سمندری آمد کے موقع پر رائل نیوز سے خصوصی گفتگو آپ بھی دیکھئے دیکھیں میرا میسج بڑا آسان اور سادہ میسج ہے جب تک پاکستان میں نظام نہیں بدلے گا اگر یہ نظام رہے گا اس میں ایم این ایز اور سینیٹرز کی خریدوں فروخ منڈیوں کی طرح ہوتی رہے گی تو عوام کی کوئی بھلائی نہ تو ہوگی نہ ہی ممکن ہے جب تک ملک میں نظام عدل قائم نہیں ہوگا جب تک زمینداروں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے جب تک نظام تعلیم سیدھا نہیں ہوگا جہاں نظام تعلیم جنوین وہ لوگ پیدا کرے جو اصحاب علم ہوں اصحاب علم و دانش ہوں تب تک یہاں بہتری کی توقع میں نہیں رکھتا جو مجودہ حکومت ہے زمینی الیکشن ہوئے آپ نتائز پوری قوم نے دیکھ ان کے ساتھ کیا حالت ہوئی ہے آپ نے سپورٹ نہیں کیا تو اس موقع پہ آپ ان کے لئے اپنا کیا میسے دینا چاہے ہیں ان کے لئے اگر ان کی قسمت اچھی ہے تو اگلے دھائی سال میں وہ اپنا قبلہ درست کر لیں اور اگر قبلہ درست نہیں کریں گے تو عوام اسی طرح ان کو ریجیکٹ کر دے گی یہ بدقسمت ہی ہے کہ جو حکومت تبدیلی کے نام پر آئی جو نعرہ تھا لوگ اس تبدیلی کے نعرے سے متنفر ہو گئے لوگ امید چھوڑ بیٹھے ہیں جب تک عملی اقدام نہیں ہوں گے جن سے عوام الناس کی حالت بہتر ہو تب تک عوام وعدوں پر اعتبار نہیں کریں جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں کیا ان میں باکستان عوامی طریق بارٹی سپیشن جی ان میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے زور شور سے حصہ لیں گے اور ان ساری حکومتوں کی ناہلیوں اور ناکامیوں کا بتائیں گے عوام کو گھر گھر جا کے کہ اس نظام میں یہ جو پارٹیاں ہیں یہ آپ کو کچھ نہیں دینے والی ٹھیک ہے بہت شکریہ افسوسنا خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں تیز رفتار کار اور موٹر سائیکل میں تصادم ہو گیا افسوسنا خادثے میں ماں اور کم سن بیٹا موقع پر جانبہت جبکہ دو افراد شدید زخمی بھی ہوئے پاک پتن سترہ والی پولی کے قریب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی حادثے میں ماں اور بیٹا جانبہت جبکہ دو افراد زخمی ہوئے جانبہت افراد کی شناکت سات سالہ احسن اور شہناز بی بی کے نام سے ہوئی رسکیو نے جانبہت افراد کی لاشی اور زخمی افراد کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا حادثے کا شکار فیملی ویہاڑی کے رہائشی تھی جبکہ کار ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گیا اور اب خبر شامل کرتے ہیں نشہرہ جدیز سے جہاں پر چوک مرید شہیر پر عاملہ صفائی کا اسسٹنٹ کمیشنر نئی مسادق چیمہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ جاری ہے عاملہ صفائی کے ملازمین نے الزام آئد کیا ہے کہ اسسٹنٹ کمیشنر ان کے مطالبات نہیں مان رہے جبکہ لیبر کورٹ نے تمام مطالبات منظور کر لیے ہیں اس حوالے سے رپورٹ کریں گے محمد آصف آوان اب روح کریں گے اکارہ کا جہاں پر کچھاری انڈرپاس والا فارٹک جو سالہ سال سے بند پڑا ہے ڈی سی ایم اے نے ایم پی تبدیل ہوتے گئے لیکن اس فارٹک کو نہیں کھلوایا گیا شہری پریشان ہے مزید جانتے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے میاں تاہر محمود سے جی تاہر صورتحال سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں اکارہ کچھاری والے فارٹک کے پاس موجود ہوں یہ فارٹک سال ہاں سال سے بند ہے اس کی نصف آبادی دائیں طرف اور نصف بائیں طرف ہے جو بائیں طرف ہے اس کے طرف جو کچھاری ہے ڈسٹر کورٹ ہیں واپڑا کے دفتر ہیں غلہ منڈی ہے سبزی منڈی ہے پورا شہر اس طرف واقع ہے لیکن شہری کوئی اس فارٹک کے سور پوزر کے جانا ہوتا ہے جو غریب ریڈی بان ہے جنہوں سبزی منڈی جانا ہوتا ہے یا اور آسپیٹل جانا ہوتا ہے وہ بہت پریشان ہے اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں یہ کیا مطالبہ کرنا جا رہے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جی بھئے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی ہمارا مطالبہ انتظامیہ سے کہ جو فارٹک کو عرصہ درہا سے کو دا سال سے قریبا یہ بند ہے اس کے اوپر میر بانی کی جائے جو ہماری عوام ہے اس علاقے کی وہ عذیت میں مبتلا ہے بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے گھچہری جانا ہوتا ہے اتنا برڈن بنتا ہے اور بہت سارے ایسے حادثات یہاں پہ پیش آئے ہیں یہ فارٹک تو اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ عوام کو رلیو مل سکے اگر یہ فارٹک کو باندی رکھنا تھا تو اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا تو ہماری اکارہ کے مخیرہ ذرا سے گزارش ہے کہ آخری آپشن وہی بچی ہے کہ آپ ہی اس قدم کے لیے آگے بڑھیں اور اکارے کی بہتری کے لیے آپ سٹیپ لیں اور یہ جو عوامی مطالبہ ہے عوام کا کہ اس علاقے میں حادثات کی بھی کمی ہو سکتی ہے اور جو عوام کے لیے وقت ضائع ہوتا ہے اس کے لیے بھی اور جو پیدل جانے والے اور جو ریڈی بان ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے یہ بہت شکریہ ہے جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی ہے انہوں نے کہا یہ مطالبہ ہے مخیر حضرات ہی مطالبہ کریں کہ اب ڈی سی اور سیاسی جو اہل ہوگا وہ تو تبدیل ہوتا ہے